السلام علیکم میں ہوں غلامو انحدد اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں سے تنگ ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے دشمن کون ہے کون آپ پر وار کرنے والے ہیں کون آپ پر جادو کرنے والے ہیں کس نے آپ کو تعویز ڈالے ہیں کس نے آپ کو تعویز پلوائے ہیں یا میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی اور نفرت ہے تو نفرت ڈلوانے والا کون ہے یا گھر کے حالات خراب کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یا کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے تو کاروبار کو بند کرنے کے پیچھے کس دشمن کا ہاتھ ہے آپ اپنے چھپے ہوئے دشمن کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی میں بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کے حالات سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں اور اس بات کا بھی آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کہاں پہ آپ کے تعویز دفن ہیں اور دشمن نے جادو کہاں پہ دفن کیا ہے ان تمام حالات و واقعات سے اگاہی کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑے گا جو اس ویڈیو میں آپ سمات کریں گے اس کے لیے آپ کی باطنی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ دشمن کے حالات و واقعات سے اگاہی کے لیے آپ کی باطنی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے جس بندے کی باطنی آنکھ کھل ہوتی ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک توفہ مل گیا ہے اور باطنی آنکھ جس بندے کی کھل جاتی ہے اس کا آپ یوں سمجھ لیں اگر ایک بندے کی چھٹی حص کام کرتی ہے وقت سے پہلے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کام کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے تو باطنی آنکھ سے بھی آپ کو حالات و واقعہ سے اگاہی ملتی رہتی ہے اس کے لیے آپ نے جو عمل کرنا ہے عمل سے پہلے کچھ ہدایات ہیں ان کو ملہوزے خاطر رکھ لیں تو انشاءاللہ چند دن کے عمل سے آپ کی باطنی آنکھ اللہ تعالی نے چاہا تو کھل جائے گی پہلے آپ وہ معاملات سن لیں جو آپ کو عمل سے پہلے ضروری ہیں کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمیشہ پاک و صاف کپڑے آپ کو اپنے پہنا ضروری ہیں اپنے جسم کو پلیتی سے بچانا ضروری ہے جس بندے کے جسم اور کپڑے پلید رہتے ہیں اس بندے کو بھی عمل کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے علاوہ آپ کو اپنی زبان سے گالم گلوچ، غیبت، چوگلی، گلہ وغیرہ اس کو چھوڑنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کو اپنے عمل کے سمراد میسر آئیں گے جو بندہ کہتا ہے کہ اس نے بہت سارے دھیروں عمل کر لیے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تو میری بات یہ یاد رکھ لیں کہ آپ کی زبان میں تاثیر تب پیدا ہوگی جب آپ اپنی زبان سے گالم گلوچ کو چھوڑیں گے آپ اپنی زبان سے غیبت چوگلی کو چھوڑیں گے اور اپنی زبان سے لوگوں کی چوگلیاں کرنا بند کر دیں گے صرف اللہ کی تعریف اپنی زبان سے جب بھی بولیں اللہ کی تعریف بولیں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑیں تو آپ کی زبان میں تاثیر پیدا اس وقت ہوگی جب آپ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے ادروائز آپ کی زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی کوئی عملوی فائدہ من ثابت نہیں ہوگا آپ کو پانچ وقت کے نماز ضروری ہے اس کے علاوہ اپنی زبان کو ان تمام برائیوں سے بچانا ضروری ہے اپنے کپڑوں کو جسم کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے پانچ وقت کے نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے وہ بھی طریقہ کا سن لیجئے مغرب کی جب آپ نماز پڑھیں تب بھی یہ عمل کیا جائے گا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کیا جائے گا دو وقت اس عمل کو کرنا ہے مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اور طریقہ کا سن لیجئے جب مغرب کی نماز پڑھ لیں اسی جگہ پہ نماز ادا کر کے مغرب کی دو رکعت نماز صلات الحاجات پڑھیں دو رکعت نفل حاجت پڑھیں اور جو آپ کی حاجت ہے مثلا آپ کی حاجت ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں سے اگاہی عطا فرما کہ جو میرے دشمن ہیں جنہوں نے مجھے تعویز پلائے ہیں یا جنہوں نے میرا برا سوچا ہے جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دو رکعت نفل حاجت پڑھنے سے پہلے آپ یہ دعا کر لیں کہ یا رب زلجلال میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری یہ نیت ہے میں اس مقصد کے لیے تیری بارگاہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری اس کام میں مدد فرما تو انشاءاللہ جب یہ دعا کر کے آپ دو رکعت نفل حاجت کے پڑھیں گے دو رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے آپ نے میرے بھائی اور دوستو اللہ کا اسم مبارک یا ممیتو یہ یا ممیتو کا اسم مبارک آپ نے پانچ سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پانچ سو ایک مرتبہ یعنی فائیو ہنڈرڈ اینڈ ون ٹائمز اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں جتنا آپ سے پڑھا جا سکے یا ممیتو یعنی آپ نے لمبا سانس کھینچ لینا ہے اور یا ممیتو پڑھتے جانا ہے دس بار پندرہ بار بیس پچیس بار جتنا ایک سانس میں پڑھا جا سکے اتنا پڑھ کے نیا سانس لیں اور پھر نیا سانس میں جتنا پڑھا جا سکے پڑھیں اور اس کی تعداد آپ نے اسی طرح ہی پانچ سو ایک بار مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ میں نے پڑھا ہے مجھے اپنے دشمن کے حالات سے اگاہی عطا فرما کس نے مجھ پر جادو کیا جادو کرنے والا کون ہے کروانے والا کون ہے کہاں پہ دفن ہے جو بھی آپ کے سوال ہوں پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اور یہ عمل کم از کم اکیس دن کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن تک کیا جائے گا اگر خواتین کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ خواتین اپنے پیریٹ کے دن نکال کے باقی کے دنوں کو پورا کریں گے مثلا اکیس دن تک وہ کر پائی ہیں تو آگے پیریٹ کا ٹائم شروع ہو گیا تو وہ ٹائم اس کی وجہ سے عمل آپ کا ختم نہیں ہوگا بلکہ آپ وہ ٹائم نکال کے جب باقیزگی کے دن آئیں ان دنوں میں آپ اکیس کے بعد بائیس اور تیس آپ کا دن سٹارٹ ہوں گے تو یہ انداز ہوگا عورتوں کا اور مردوں کے لیے فورٹی ون ڈیز ہوں گے انشاءاللہ ان دنوں میں باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی اور آپ کو اپنے دشمنوں سے اور آئندہ حالات سے آگاہی بھی اللہ تعالی نے چاہا تو ملتی رہے گی کسی قسم کا اس عمل کے بارے میں سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت میں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ